اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے گئے تھے اور انہوں نے تسلی بخش جواب دیئے تھے یہ سوال ایک یہودی عالم نے آپ رضی اللہ عنہ سے کیے تھے تو آئیے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے کیا جوابات دیئے تو میری آپ سے معتبہ ناگزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلی ناظرین بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین اکرام یہ واقعہ حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دور کا ہے کہ بغداد میں ایک رومی شخص سے آیا اور اس نے خلیفہ سے آ کر عرض کیا کہ میرے یہ تین سوال ہیں اگر آپ کی سلطنت میں کوئی موجود ہے تو اسے بلائیے جو ان سوالوں کے جواب دے خلیفہ نے اس بات کا اعلان کرا دیا اس کے بعد سب لوگ جمع ہو گئے سب علماء جمع ہوئے اور ساتھ ساتھ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے رومی ممبر پر چڑھا اور اس نے سوال کیے سوال نمبر ایک بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا نمبر دو بتاؤ خدا کا رخ کدھر ہے نمبر تین بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے یہ سن کر وہاں کے سارے علماء سارے لوگ خاموش ہو گئے تب ہی امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا میں جواب دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ممبر سے نیچے آئیں تو رومی شخص ممبر سے نیچے آگیا امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ممبر پر جا بیٹھے اور سوال دہرانے کا فرمایا رومی نے سوالات دہرائے اس نے کہا اللہ سے پہلے کون تھا تو امام آزم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گنتی شمار کرو رومی نے گنا شروع کیا امام آزم رضی اللہ عنہ نے روکا اور کہا ایک سے پہلے گنو تو رومی نے کہا کہ ایک سے پہلے تو کوئی گنتی ہی نہیں ایک کے بعد ہی ایک دو تین چار ہے ایک سے پہلے تو کوئی گنتی ہی نہیں تو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے رومی شخص خدا سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے اور وہ بھی ایک ہی ہے یہ سن کر وہ رومی شخص سے حیران رہ گیا اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کہا کہ اللہ تعالیٰ کا رخ کدھر ہے تو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شما جلائی مومبتی جلائی اور انہوں نے فرمایا کہ اس کا رخ کدھر ہے اے رومی شخص بتاؤ رومی نے کہا کہ اس کا رخ تو سب کی طرف ہے تو امام آزم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا ایک نور ہے اور خدا کا نور بھی سب طرف ہے تو اس رومی شخص نے پھر تیسرا سوال کیا کہ اگر اللہ ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہا ہے تو حضرت امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس وقت خدا نے تجھے نیچے اتار دیا ممبر سے اور مجھے اوپر چڑھا دیا وہ رومی شخص جو یہودی تھا یہ سن کر شرمندہ ہوا اور واپس اپنے وطن لوٹ گیا اللہ اکبر سو ناظرین کرام یہ تھا عالم امام آزم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے علم کا اور ان کی حاضر جوابی کا ناظرین کرام جب ان کا یہ عالم ہے تو ہمارے سب کے پیارے آقا نبیوں کے سردار رسولوں کے تاجدار خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زرہ سے زرہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ السلام علیکم